آپ کو اگر نیند نہیں آتی تو یہ باہر کے سیٹنگ کی خرابی ہے نا دماغ یہ باہر کے خرابی ہے نا باہر کا آدمی خراب ہے مشین خراب ہے آپ کو نیند دماغ کچھ بھی ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں آپ میں چڑھ چڑھا بند بیدا ہو جاتے ہیں بات بات بہت غصہ آتا ہے تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے بدتمیز آدمی ہے بد اخلاق ہے لیکن یہ اصل میں اندر سے ٹھیک نہ ہونا باہر کی سیٹنگ آؤٹ ہونے کی وجہ سے سو نہیں رہا بچھا رہا سمجھتے ہیں ڈاکٹر یہ کرے گا نیند کی گھولیاں دے دے گا آپ سو جاؤ جب آپ کی نیند پروپر ہوگی تو آپ کے اخلاق کیا ہو جائیں گے بولو نا تو لوگ سمجھیں گے یہ اندر سے کیا ہو گیا ہے ٹھیک حالکہ یہ اصل میں اندر سے خراب تھا ہی نہیں ہے تو ایک وقتی طور پر نیند نہ ہونے کی وجہ سے سیٹنگ کیا ہو گئی تھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں کیا کنٹرول پینل پہ جا کے سیٹنگ میں گیا ہے وہ اس نے دیکھا کہ جو وائرس آیا انٹی وائرس چلایا وہ کیا کر دیا اُڑا دیا ریفرش کیا سولا دیا دوبارہ اٹھے تو وینڈو جب ریفرش ہوتی ہے تو بہت سے ہم نے دیکھا ہے موبائل میں باز دفعہ نیٹ نہیں چلا باز دفعہ مسنا بھے اب ہے ریسٹارٹ مار اس کو بس ہمیں نہیں پتا ہو کیوں صحیح ہو اور بیسے جسمانی تھکاوت بیگم سے پڑے سسرال کے چھگڑے سیاسی باتیں ہے بھائی وہ درجنوں اور ٹینشنیں لے کے بس طرح پر دھڑام سے گرتا ہے اور دماغ کا کنیکشن اللہ اس دنیا سے ختم قرآن کہتے ہیں ہم نے تمہاری نین کو صبات سبت کاٹنے کو کہتے ہیں عجیب چیز ہے نین بھی دیکھو نین عجیب چیز ہے آپ جب اپنے جسم کو تھکاتے ہو تو آرام کا طریقہ یہ ہے کہ جسم کام کرنا چھوڑ دیں جیسے آپ بازموں سے ویٹ اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے اٹھا بلاخر تھکتا ہے نا آدمی کا ہاتھ تھک جائے گا تو آرام کیسے تو ویٹ اٹھانا چھوڑ دو جن میں آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ اٹھاتے ہیں پندرہ ویب سیٹ پہ جا کے چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں نا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں پھر دوبارہ اٹھا دیں تو آپ چلتے لکے تھک جاتے ہو اس کا حل کیا ہے ٹانگو کو تھوڑی دیر آرام بیٹ جاؤ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چلنے کے قابل جاؤ گے ریلیکس ہو جائیں گے نا آپ کے پاؤں لیکن دماغ جو سارا دن سوچتا ہے نا دماغ کا دیکھو جس بوڈی کا جو کام اللہ نے لگایا ہے اس سے وہ کام لینا چھوڑ دو تو بوڈی ریلیکس ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں پھر کام لینا چھوڑ دیں ہاتھ سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے چلنا چھوڑ دیں تو ٹانگو کو کیا ملے گا ٹانگو کا کام ہے چلانا آج کل ٹانگو کا کام چلنا رہا نہیں ہے آج کل ٹانگو کا کام سوائے پینٹ پہننے کے پینٹ باندھنے کے کیونکہ اگر ٹانگ نہ ہوتی تو چلوار کہاں پہنتے ہیں چلنا پھرنا لوگوں نے کیا کیا ہے چھوڑ دیا ہے ہر کام بائک پہ ہو رہا ہے ہر کام بس میں ہو رہا ہے ہر جہاز میں جا رہے ہیں بسوں میں جا رہے ہیں تو چلنا پھرنا گیا ہتم تو ٹانگیں تو پرپاد ہوں گی گھٹنوں کی بیماریاں اور یہ جو کچھ مسجدوں میں دے وہ کتنی کرسیاں آتی چلی جا رہی ہیں تو ٹانگ کو اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے یہ چلے گی تو پھٹ رہے گی تو اب چل چل کے چل چل کے تھک گئے تو ٹانگ کا کام تھا چلانا پاؤں کا کام تھا چلانا پاؤں سے وہ کام لینا چھوڑ دیں وقتی طور پر جب تھک جائیں تو وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے فریش ہو جائیں گے اب دماغ کا کام کیا ہے بولو نا دیکھو آنکھوں کا کام ہے دیکھنا ہم کوئی مطالعہ کر رہے ہیں اور سٹیڈی کر رہے ہیں جو فن سپ آن اٹائم لوگ کیا کرتے تھے اب تو ختم ہو گیا تو تاریخ بھی ڈرامے دیکھ کے لوگ سیکھ رہے ہیں حالانکہ جو ہسٹری ہے نا وہ کتابوں میں ہوتی ہے سری مرانا اسماعیل ریحان صاحب کی کتابیں ہسٹری پہ تاریخ پہ ضرور پڑھیں آپ لوگ تاکہ یہ جو بنو امیہ اور بنو اپاس کے لوگوں نے جگڑے پڑے کیے ہوئے ہیں نا حضرت معاویہ پہ الزامات مستند تاریخی کتاب ہے اس کو پڑھیں لازمی برنہ آپ غلط لکھی بھی تاریخیں پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا بعض لوگوں کو بنو امیہ خولیا ہو گیا ہے تو مالی خولیا ہوتا ہے ناکہ بنو امیہ خولیا ہر بات گھما گھما کے بنو امیہ کے خلاف پھئی اس میں اچھے کام بھی ہوئے برے کام بھی ہوئے اچھے کاؤ بروں کو بروں کو ہر طور حکومت میں ہوئے لیکن کون کا نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے نفسیاتی بیماریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں تو اسے کام لینا چھوڑتے ہیں تو دماغ کا کام کیا ہے آنکھ اسے جب سٹڈی کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں آنکھیں تھک جاتی ہیں تھوڑی در کے لیے آنکھ کو ایسے کر کے رکھ دیتا ہے کتاب تھک جاتا ہے تو ریفریش ہو کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہے دماغ کا کام ہے سوچنا تو دماغ کو ریسٹ کیسے ملے گا جب وہ سوچنا بند کر دے یہ اپنے اختیار میں ہے گولو نا کیا ہو گیا دیکھو ہاتھ سے ویٹ اٹھا رہے تھے اپنے اختیار میں ویٹ نہ اٹھاؤ پاؤں سے چل رہے تھے اپنے اختیار میں دماغ کا کام کیا ہے order کرے گا ٹانگوں کو رو جائے گی دماغ آنکھوں کو order کرے گا بند کرلو اپنے آنکھے بند ہو جائیں گی دماغ order کرے گا ہاتھوں کو کہ بزن اٹھانا چھوڑ دو یہ پوری باڈی کو کون مینجر کون ہے اس باڈی کا آپ کا برین ہے یہ سارے کام کر رہا ہے اس کو order کون دے گا اس کا تو کوئی باپ ہے ہی نہیں نہ جو اس کو order دے اس کو اس کے ارے جب دماغ ٹانگوں کو order دیتا ہے تو ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں دماغ آپ کی زبان کو آرڈر دیتا ہے بس کر ایک گھنٹے کا بیان ہو گیا جمعہ ہمیشہ لیٹ ہو رہا ہے تو تھوڑا چلدی کر لے یہ ہی ہوتا ہے نا تو دماغ آرڈر دے گا تو زبان اگر بات سمجھ میں آئے گی اس کے دماغ کی تو روک جائے گی نہیں سمجھ میں آئے گی تو چلتی رہے گی لیکن آرڈر کون دیتا ہے دماغ دماغ کو جب سکون چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ سوچنا چھوڑ دے تو دماغ کو سوچنا چھوڑنے کا آرڈر کون دے گا دماغ دے گا کیا آدمی اپنے سے بڑے کی بات مانتا ہے جو اس پر آرڈر چلاتا ہے دوسری بات دماغ جب آرڈر دے گا یعنی دماغ اپنا مات ہے تھوڑی ہوگا دماغ کو کوئی بھی آرڈر نہیں دے سکتا دماغ کسی کی سنتا نہیں دماغ کو آرڈر وہ دے گا جو دماغ سے اوپر ہے وہ اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے تمہاری نین کو دماغ اور اس دنیا کا رشتہ دسکنیکٹ کرنے والا نین کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن کیا ہوتا ہے دسکنیکٹ سوئی چوف ہو جاتا ہے تاریں کاٹ دی جاتی ہیں جو دماغ کی تاریں ہیں جو پھیلی ہو رہی ہیں جو دیکھ رہے ہیں سوگر ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے سردی ہو رہی ہے چمونی آنپا کیا کر رہی ہے اور بیگم پیچن میں کیا کر رہی ہے اور میری بچے کا فون کیوں نہیں آیا میرا بچہ بھی تک کم بخت تین بچ کے گھڑر کے ڈھکن پر کیوں بیٹھا ہوا ہے صبح ایک ایک بجے تک یہ سارے مسائل خوبڑی میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے ہیں ہاتھ تھا کہ آدمی جب سونے کے لیے لیٹھتا ہے تو اور زیادہ گھومنا شروع کر دے جب لائٹ آف ہوتی ہے تو اور دماغ فریش ہو کے سوچنا شروع کر دیتا ہے اب آپ اپنے دماغ کو آرڈر دے کے سو جا دماغ کبھی بھی آپ کے کہنے پر بھوڑو نہیں سوے گا آپ سمجھاتے ہیں بھے سو جا اب جتنا دماغ اپنے آپ کو سونے کو آرڈر کرے گا اتنا ہی دماغ جاگے گا کیونکہ آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے سو تا ہوا ہے مینیجر کسی کو آرڈر نہیں کر سکتا سمجھ میں آرہی ہے یہ بات کیا نہیں آرہی ہے سو تا ہوا آدمی اپنے ہاتھ کو آرڈر کر سکتا ہے بھولو آپ جاگ رہے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ کو آرڈر کیا اب یہ گلاس پکڑ لے گلاس ہاتھ گلاس پکڑ لیتا ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ کا دماغ آرڈر کرتا ہے اپنے ہاتھ کو بھی گلاس پکڑ لیں کیوں دماغ ابھی کیا کر رہا ہے سو رہا ہے تو سوتا ہوا دماغ جیسے آپ کے آزا کو آرڈر نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو بھی آرڈر نہیں کر سکتا اور جاگا وہ جب تک ہے آرڈر کرنے کے لیے جاگنا ضروری ہے اور جاگا وہ ہے تو سوئے گا نہیں سوئے وہ ہے تو جاگے گا نہیں تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اس لئے دماغ اپنے آپ کو سونے کا آرڈر کبھی بھی نہیں کر سکتا اس لئے کہہ دیں کہ نین آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اپنے اختیار میں بستر پہ سوچنے کے لیے لیٹنا اور لائٹ کو آف کر دینا شور شرابے کو ختم کر دینا یہاں تک آپ کے اختیار میں ہے دماغ میں نین مسلط کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ بستر پہ آنکھ بند کر کے لیٹتے ہو اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے اندر سے روح کھیچ لیتے ہیں جب تمہاری نین کا وقت ہوتا ہے اور پھر اللہ تمہاری اس روح کو صبح کے وقت تمہاری باڈی بلوٹا دیتے ہیں دماغ کا سونا یہ روح نکلنے سے زندگی نکل گئی نا جو چل رہے پھر رہے تھے حس رہے تھے مسکرارے تھے اس کو روح سے تعبیر کیا ہے حیات سے تعبیر کیا ہے یہ والی حیات وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ سبات کا مطلب اللہ آپ کا دماغ کا کنیکشن اس دنیا سے جب ڈسکنیکٹ ہوا تو سوچنا چھوڑ دیا دماغ نے سوچنا چھوڑتا ہے تو وہ چار پانچ چھ آٹھ اور کراچی میں تقریباً تیرہ گھنٹے سونے کے بعد وہ دماغ کیا ہو جاتا ہے صرف فریش ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک پیکار ہو جاتا ہے بجاہ اس کی یہ کہ جب کسی بوڈی کو بہت زیادہ آرام دے دیا جائے تو وہ آزا ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ووکنگ کرتے ہو چلتے 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 تھک گئے پھر بیٹھو آپ پھر اتنا بیٹھو چلتے میرے ٹانگیں ریلیکس ہو جائیں جب ریلیکس ہو گئی سکون مل گیا پھر چلو یا کوئی اور کام کرو لیکن آپ ایسے بیٹھے 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 سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں